بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فردی مسسا کا اگلے تین سال کے لیے ٹیکس ماف کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود کئی لوگ اپنے اقامے بنا رہے ہیں اور ان کے اقاموں کا ٹیکس ابھی تک ماف نہیں ہوا وہ پریشان ہے بہت ہی اہم سوال ہے ہو سکتا ہے آپ کا اقامہ ابھی ویلڈ ہو اور آنے والے چند دنوں یا مہینوں میں وہ ایکسٹینڈ ہو اور اس کے بعد پھر بھی آپ کو اسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے یعنی آپ کی فیس بھی زیادہ آ جائے آٹھ ہزار ریال نو ہزار چھ سو ریال اتنی فیس آ جائے تو ظاہر پریشانی کا سبب ضرور ہے کیونکہ آپ کفیل کے پاس موجودہ کفیل کے پاس فردی مسسا کی وجہ سے موجود ہیں کہ اس کی فیس کم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر فیس زیادہ آ جائے تو یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس موجودہ اور مناسبت کی لحاظ سے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں بہت ہی آسان اور سمپل سب سے پہلے چیز جتنے بھی مسسے جس میں نو لوگ ہیں نو میں سے سات غیر ملکی اور دو سعودی شہری ایک مسسے کا مالک اور ایک اور سعودی شہری اس میں ریجسٹرڈ ہیں تو پھر فیس چار لوگوں کی معاف ہے اسی طرح اگر کسی مسسا میں چار لوگ ہیں اور اس میں جو سعودی مالک ہے وہ خود ریجسٹرڈ ہے باقی جو اس کے بندے ہیں ان کو فیس معاف ہے لیکن مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ اکثر سعودی شہری جو ملازمت کرتے ہیں کسی پرائیویٹ کمپنی میں کسی گورنمنٹ کمپنی میں کسی گورنمنٹ ادارے میں وہ جاب کرتے ہیں وہ ادھر جاب کر رہی ہیں ادھر انہوں نے مسسا کھول رکھا ہے اور جو بندے ہیں ان کو آزاد کام پہ انہیں چھوڑا ہوا ہے تو کیونکہ یہ جو مالک ہے خود یہ ادھر اپنے مسسا میں بھی ریجسٹرڈ ہے اور دوسری طرف کوئی جاب بھی کر رہا ہے تو جب کبھی اس کا میچ ریکارڈ جو ہے وہ میچ کر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس مسسا کی جو چھوٹ ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے اس کیلئے شرط یہ ہے کہ جو مالک ہے وہ اس مسسا میں خود ریجسٹرڈ اور کہیں اور کوئی ملازمت وغیرہ نہ کر رہا ہو پہلی چیز یہ ایک تو ہو گیا اگر وہ مالک خود کہیں کچھ اور نہیں کر رہا یا کوئی پرائیویٹ پارٹ ٹائم ایسا کام کر دا ہے جس کا کوئی اتنا ایسا ریکارڈ وغیرہ نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے اب دوسرا جو سعودی شہریہ وہ کیا کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی ظاہر ہے جس کمپنی میں ہم نے ٹائم اتنا زیادہ گزارا ہے اس کمپنی میں چاچا پھپا تایا بھانجا بھتیجا ہر ایک بندہ اسی کمپنی میں ریجسٹرڈ تھے حالانکہ وہ کبھی ایسے ایسے نام ریجسٹرڈ تھے کیونکہ ہمارے پاس وہ ایک پوری ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے کسی نہ کسی ریجسٹرڈ کر دیتے ہیں اپنے مسصہ میں کیونکہ ایک سعودی شہری رکھنا لازمی ہے ایک بندہ خود جو مالک ہے تو جو سعودی شہری ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کہیں کر رہا ہوتا ہے اب اگر اس کا ڈیٹا کہیں میچ ہو جاتا ہے ریکارڈ پہ آ جاتا ہے کہ یہ تو بندہ ادھر بھی کرتا ہے یہ تو بندہ ادھر بھی کر رہا ہے تو ایسے اس صورت میں بھی جو وہ جو آپ کو چھوٹ دی جاتی ہے فیس موفی والی اکامہ والی فردی مسصہ والی تو وہ چھوٹ ختم کر دی جاتی ہے کیونکہ یہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے چاہے وہ بڑی کمپنیاں جس طرح بڑی بڑی کمپنیاں ہیں تو ان کو بھی ایک کوٹا دیا گیا ہے سعودیوں کی لئے کہ آپ کے پاس اگر سو غیر ملکی ہیں تو اتنے سعودی آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس ہزار غیر ملکی ہیں تو آپ کے پاس سعودی اتنے ہونے چاہیے وہ سعودی اس ریشو کے مطابق اس کمپنی میں ہوتے ہیں تو وہ کمپنی پھر گرین کٹیگری میں ہوتی ہے اور جب گرین کٹیگری میں کمپنی ہوتی ہے تو اسے اپنی تمام جو سہولیات ہے گورنمنٹ کی طرف سے دی جاری ہوتی ہیں وہ پوری کی پوری مل جاتی ہیں لیکن وہی کمپنی اگر لو گرین میں چلی جاتی ہے ییلو بلکہ ییلو تو ختم ہو گیا ہے ابھی تو ییلو کٹیگری ہے یعنی ریڈ کٹیگری میں چلی جاتی ہے تو اس کو وہ فیسیلیٹیز نہیں ملتی ہیں تو یہی حال انہی مسحصوں کا ہے فردی مسحصوں کا ہے کہ اگر وہاں پہ مالک موجود ہے اور اس کے ساتھ جو سعودی شہری ہے اگر نو بندوں والا مسحصہ ہے تو سعودی شہری اگر اس میں ریجسٹرڈ ہے اور وہ کہیں اور جاب نہیں کرتے یا کوئی اور ایسا کام ان کا نہیں ہے تو ایسی صورت میں جب آپ کا مسحصے کے جو کٹیگری ہے وہ صحیح ہوتی ہے گرین میں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں یہ ساری فیسیلیٹیز ملتی ہیں اور پھر یہ فیسیلیٹیز مسحصہ کے نام پہ جب ملتی ہیں تو اسی مسحصہ میں کام کرنے والے آزاد ویزا پہ کام کرنے والے لوگوں کو اس کا ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے ادروائز آپ کی فیس پھر بھی زیادہ آتی رہے گی اگر اس طرح کے مسائل ہیں تو تو امید ہے آپ کو یہ کنفیجن کلیر ہوگی ہوگی مزید کوئی سوال آپ کا باقی رہ گیا ہے تو آپ سوال کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ اس کے مطابق ہم ویڈیوز بنایا کریں گے جو آپ کے سوالات اہم اہم سوالات ہوں گے اس کے مطابق ہم ویڈیوز انشاءاللہ بنایا کریں گے اپنی دعاں یاد رکھئے گا اسلام علیکم